بابر آزم کی پاکستان سوپر لیگ پی ایسل میں شروعات ہی ہار سے ہوئی ہاف سینچوری مارنے کے باوجود بہت سارے سوال اٹھے بابر آزم پر وہی پرانا سوال کے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بابر چاہے پاکستان سے کھیلیں یا پھر پیشاور ظالمی سے ان کی پرفارمنس تو آتی ہے لیکن وہ پرفارمنس ٹیم کو نہیں جتا پاتی ہے لوگ کو یاد آگیا نیوزیلینڈ والی سیریز جہاں پر پہلی تین ٹی 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 میں بابر آزم نے کافی اچھی پرفارمنس دی تھی اگر آپ سٹارٹس اٹھا کر دیکھو گے آپ دیکھو گے کہ بابر آزم نے ہاف سینچوری لگائی ہے اب دیکھو گے سٹرائک ریٹ اچھا رہا ہے بابر آزم کا اس کے بعد دوسرے میچ میں آو گے وہاں بھی دیکھو گے ایک اور ہاف سینچوری وہاں پر بھی سٹرائک ریٹ اچھا رہا ہے تیسرے میچ میں آو گے وہاں پر بھی اچھا سٹرائک ریٹ رہا ہے وہاں پر بھی ہاف سینچوری لگائی ہے آج کے میچ میں آو گے آج بھی آپ یہی دیکھو گے کہ سٹرائک ریٹ اچھا رہا ہاف سینچوری لگائی لیکن ٹیم نہ نیوزیلینڈ والی سیریز میں پہلے تین میچز میں جیتی تھی اور نہ آج جب پی ایسل میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پیشاور پہلی بار آمنے سامنے آئے تو بابر اپنے ٹیم کو نہیں جنا پائے پندرہ اوور ایک بال میں ان کے وکٹ گر گئی آخری کے پانچ اوور جہاں پر ٹیم کو الیویشن چاہیے تھا جہاں پر ایک سیٹ بیٹسمن کو اپنی جو پاری تھی اس کو اور بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا تھا وہاں پر بابر آؤٹ ہو گئے چلی تھوڑا میٹس کی طرف رکھ کرتے ہیں اور اس کے بعد شویب ملک کا ایک کمنٹ جو کی ورلڈ کپ کے ٹائم پر آیا تھا کس طرح سے وہ آج صحیح ہوتا سچ ہوتا ہوا دکھا اس پر بھی ایک جلگ ڈالے گئے سب سے پہلے کچھ امپریسی پرفارمنسز آئیں جیسے جیسے جیسن روی اور ساؤڈ شاکیل کی وہ لا جواب اپننگ پاری اس کے بعد عبرار احمد اور محمد آمیر کی گیند بازی وہیں دوسری طرف سلمان ارشاد نے بھی اچھی گیند بازی کری ڈیت اوورز میں لیکن اپنے ٹیم کو جدا نہیں پائے تین پر 38 چار اوور میں جس میں آپ نے دیکھا کہ محمد وسیم جونئر کو بھی آپ نے ٹھیک تھاک دیکھا کہ کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے بٹن کی وکٹ لے گئے جیسن روی کو آؤٹ کر لیا انہوں نے ردر پورٹ کی وکٹ ہو لے گئے تو یہ کچھ امپریسیف وکٹس وہ لے کر گئے آپ اگر عبرار کے سپیل کی بات کریں گے تو جہاں سے میں میچ کو دیکھ رہا تھا کہیں نہ کہیں وہ ایک پیوٹل رول تھا جس نے گلیڈیٹرز کو وکٹری دلائی کیونکہ انہوں نے بابر آزم کا وکٹ لیا اب بابر آزم کے وکٹ کی بات کریں گے تو واپس شویب ملک کی اس سٹیٹمنٹ پر چلتے ہیں جہاں پر شویب ملک نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بابر کا وکٹ لینا ہے تو بابر کو شوٹ بال دو تھوڑی سی بال ہلکی سی پیچھے کھیچ لے اور بابر کو پل کرنے دو اگر بابر پل کرتے ہیں خاص کر کے سپنرز کو تو ان کو وہ ایلیویشن نہیں ملتا ہے اور آپ آرام سے میڈ بکٹ پر ان کو کیچ آؤٹ کرا سکتے ہو اور کچھ ایسا ہی آج دیکھنے کو ملا انہوں نے پل کیا بٹ وہ ایلیویشن نہیں آ پایا اور باؤنڈری کے اندر ہی کیچ آؤٹ ہو گئے تو شویب ملک کو اور یہ سنی کی شویب ملک کافی پار ہم نے اور بھی پلیئر سے سنا ہے کچھ کچھ بابر کی کمیوں کے بارے میں اور اس میں سے ایک کمی یہ بھی ہے کہ وہ آنکر رول جہاں پر ویرات کولیس ان کا کمپیرزن ہوتا ہے وہاں وہ اپنے آپ کو پروو نہیں کر پاتے ہیں تو ایک تو شویب ملک والی سٹیٹمنٹ ہو گئی دوسری بات یہ تھی کہ ہم اکثر بابر اور ویرات کا کمپیرزن کرتے ہیں لیکن ویرات اور بابر میں سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ ویرات کو گیم ختم کرنا آتا ہے آپ گیم کو اگر لیچ سے سکسٹی بالز میں نائنٹی رن سکور کرتے ہو تو تو آپ کا سٹرائک ریٹ اچھا رہے گا لیکن وہاں پر اگر آپ میچ جتا کر کے نہیں آتے ہو تو شاید وہ سٹرائک ریٹ آپ پر کسی کام کا نہیں اور یہ چیز ہم نے بابر کے ساتھ کافی بار دیکھی ہے الگ الگ میچز میں اور یہی وہ رول ہے انکر رول جس کا کافی بار ذکر ہوا ہے کہ آپ آتے ہو شروع میں کچھ بال لیتے ہو پھر آپ رن سکور کرتے ہو تھوڑا سیٹ ہو جاتے ہو تو پھر آپ مارنا شروع کرتے ہو اور وہاں پر آ کر کے میچ کو جتا دیتے ہو لیکن یہاں پر انکر رول جو ان کا کمپلیٹ نہیں ہو پاتا ہے جب اراد کولیس اس بارے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جب ٹیم میٹنگ کرتے ہیں ہماری ڈسکشن میں یہی ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں میچ کو تھوڑا اوپر لے کر جاؤں گا اور وہاں سے پھر اپنی پاری کو تیز کروں گا اور میچ کو جتا دوں گا اور پھر وہی کام شاید بابر آزم کا بھی ہے لیکن بابر وہ کام کرنے میں سکسسفل نہیں ہوتے آج کی میچ میں مین آف دی میچ رہے سعود شکیل جنہوں نے چہتہ رنگ سکور کرے کرے اور پورٹی سیون بالز لی چھ چوکے چار چھکے ون ففٹی سیون کا سٹرائک ریٹ تھا اور پی ایسل کے ڈیبیو پر سعود شکیل مین آف دی میچ بن گئے اور بابر آزم ایک بار پھر سے اپنی ٹیم کو جتانے میں ناکام رہے گا چلی دیکھتے ہیں کی کس طرح سے آگے کے میچز ہوتے ہیں کس طرح سے پی ایسل نائن انفولڈ ہوتا ہے پہلے میچ میں ہم نے شاہین کو ہرتے ہوئے دیکھا دوسرے میچ میں بابر کو ہرتے ہوئے دیکھا اب آگے کس طرح سے میچز انفولڈ ہوتے ہیں اور کیا بابر اپنی اس کمی پر کام کر پاتے ہیں یا نہیں جہاں پر وہ گیم سٹارٹ ضرور کرتے ہیں آگے لے کر کے جاتے ہیں لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں خیر ہو تو وقت ہی بتائے گا باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر جائیں